کانپور میں وکاس دوبے کو گرفتار کرنے گئی پولیس ٹیم پر ہوئے زبردست حملے میں آٹھ پولیس کرمی مارے گئے اور سات پولیس کرمی گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے مرنے والوں میں بلہور کے پولیس کشترادکاری دیویندر مشر اور ایسو شیوراجپور مہش یادو بھی شامل ہیں جس وکاس دوبے کو گرفتار کرنے یہ ٹیم گئی تھی ان پر نہ صرف اپرادوں کے سنگین آروپ ہیں بلکہ درجن و مخد میں بھی درجہ ہیں راج نیتک دلوں میں بھی ان کی اچھی خاصی پہنچ بتائی جاتی ہے کانپور کے چوبے پور تھانے میں وکاس دوبے کے خلاف کل ساٹھ مقدمے درج ہیں ان میں ہتیا اور ہتیا کے پریاز جیسے کئی گمبھیر مقدمے بھی شامل ہیں کانپور کے پولیس مہانی ریکشک مہت اگروال نے بی بی سی کو بتایا کہ جس معاملے میں پولیس وکاس دوبے کے ہاں دبش ڈالنے گئی تھی وہ بھی ہتیا سے جڑا معاملہ تھا اور وکاس دوبے اس میں نامزد ہیں چوبے پور تھانے میں درج مقدموں کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے قریب تین دشک سے اپراد کی دنیا سے وکاس دوبے کا نام جڑا ہوا ہے کئی بار ان کی گرفتاری بھی ہوئی لیکن اب تک کسی معاملے میں سجا نہیں مل سکی ہے کانپور میں ستھانی پترکار پرمین مہتا بتاتے ہیں کہ سال 2001 میں وکاس دوبے پر تھانے کے اندر گھس کر بی جے پی کے درجہ پرابت راجی منطری سنتو شکلہ کی ہتیا کرنے کا آروپ لگا سنتو شکلہ کی ہتیا ایک ہائی پروفائل ہتیا تھی اتنی بڑی واردات ہونے کے بعد بھی کسی پولس والے نے وکاس کے خلاف گواہی نہیں دی کورٹ میں وکاس دوبے کے خلاف کوئی ساکشہ نہیں پیش کیا جا سکا جس کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا اس کے علاوہ سال 2000 میں کانپور کے شیولی تھاناکشیت رستیت تاراچند انٹر کالیج کے سہائق پروندھک سدھیشور پانڈے کی ہتیا کے معاملے میں بھی وکاس دوبے کو نامزد کیا گیا تھا تھانے میں درج ریپورٹس کے مطابق سال 2000 میں ہی وکاس دوبے کے اوپر رامبابو یادو کی ہتیا کے معاملے میں سازش رچنے کے آرکارو بھی لگا تھا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سازش وکاس نے جیل میں ہی رچی تھی سال 2004 میں ایک کیبل ویوسائی کے ہتیا میں بھی وکاس دوبے کا نام سامنے آیا تھا پولس کے مطابق ان میں سے کئی معاملوں میں وکاس دوبے جیل جا چکے ہیں لیکن زمانت پر لگاتار چھوٹتے رہے سال 2013 میں بھی وکاس دوبے کا نام ہتیا کے ایک معاملے میں سامنے آیا تھا یہی نہیں سال 2018 میں وکاس دوبے پر اپنے چچیرے بھائی انراغ پر بھی جان لیوا حملہ کرنے کا آروپ لگا تھا جس میں انراغ کی پتنی نے وکاس سمیت چار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی پروین محتا بتاتے ہیں کہ ہر راج نیتک دل میں وکاس دوبے کی پیٹھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک انہیں پکڑا نہیں جا سکا پکڑا بھی گیا تو کچھ ہی دینوں میں جیل سے باہر آ گئے وکاس دوبے مول روپ سے کانپور میں بیٹھور کے شیولی تھانا کشیتر کے بگرو گاؤں کے رہنے والے ہیں گاؤں میں انہوں نے اپنا گھر کلے جیسا بنا رکھا ہے اسثانی لوگوں کے مطابق بینا ان کی مرضی کے گھر کے بھیتر کوئی جا نہیں سکتا ہے اسثانی لوگوں کا کہنا ہے کہ سال 2002 میں جب راج میں بہجن سماج پارٹی کی سرکار تھی اس وقت وکاس دوبے کی توتی بولتی تھی بگرو گاؤں کے ہی رہنے والے ایک شخص نام نہ بتانے کی شرط پر کہتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے نہ صرف اپراد کی دنیا میں اپنا دب دبا قائم کیا بلکہ پیسہ بھی خوب کمائیا چوبے پرتھانے میں درج تمام معاملے عوید طریقے سے زمین کی خرید فروخت سے بھی جڑے ہیں انہی کی بدولت وکاس دوبے نے کتھت طور پر غیر قانونی طریقے سے کروڑ و روپے کی سمپتی بنائی ہے بٹھور میں ہی ان کے کچھ سکول اور کالیج بھی چلتے ہیں بکرو گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ نہ صرف اپنے گاؤں میں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی وکاس کا دب دبا قائم تھا زلہ پنچائت اور کئی گاؤں کے گرام پردھان کے چناؤں میں وکاس دوبے کی پسند اور ناپسند کافی مائنے رکھتی ہے گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بکرو گاؤں میں پچھلے پندرہ سال سے نرورود پردھان بن رہے ہیں جبکہ وکاس دوبے کے پریوار کے ہی لوگ پچھلے پندرہ سال سے زلہ پنچائت صدس کا بھی چناؤں جیت رہے ہیں گاؤں والوں کے مطابق وکاس دوبے کے پتا کسان ہیں اور یہ کل تین بھائی ہیں جن میں ایک بھائی کی قریب آٹھ سال پہلے ہتھیا کر دی گئی تھی بھائیوں میں وکاس دوبے سب سے بڑے ہیں وکاس کی پتنی رشا دوبے فی الحال زلہ پنچائت صدس ہیں بکرو گاؤں کے ہی رہنے والے ایک ویکتی نام نچھاپنے کی شرط پر بتاتے ہیں کہ وکاس دوبے کے خلاف تھانے میں چاہے جتنے مقدمے درج ہوں لیکن گاؤں میں ان کی برائی کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے ان کے مطابق سال دو ہزار کے آس پاس شیولی کے تدکالی نگر پنچائت کے چیئرمین للن واشپیس سے ویواد کے بعد وکاس دوبے نے اپراد کی دنیا میں قدم رکھا گاؤں والوں کے مطابق وکاس دوبے کے دو بیٹے ہیں جن میں سیکنگ لینڈ میں ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہا ہے جبکہ دوسرا بیٹا کانپور میں ہی رہ کر پڑھائی کر رہا ہے